بشرا بی بی کی رہائی کے بعد پیچوائے پر ڈیل کے الزامات سامنے آنے کے بعد عمران خان کے روئے میں اچانک تبدیلی پر شکوک و شبہات بڑھ گئے اڑیالہ جیل میں دو کیسز کی سامات کے دوران بھی عمران خان مکمل خاموش رہے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بیان جاری نہیں کیا بلکہ صحافیوں سے بات چیت بھی بند کر دی گئی صحافی انصار حباسی نے بھی اپنے ذرائع سے ممکنہ ڈیل کی خبر دی تھی دوسرے جانے بشرا بی بی کی رہائی کے بعد مکمل خاموش ڈیل کی خبروں کی تردید بھی نہیں کی واضح رہے کہ علیہ مین گنڈاپور بھی بشرا بی بی کی رہائی میں کردار ادا کرنے کی بات کر چکے ہیں ترجمان کے پی حکومت بیریسٹر سیف کہتے ہیں کہ ڈیل نہیں مگر پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے یعنی تحریک انصاف کے جانب سے ڈیل کو انڈرسٹینڈنگ کا نام دیا جا رہا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامید میر کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اس امید کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے کہ عمران خان جلد رہا ہو جائیں گے جبکہ بعض لوگ امریکہ کے الیکشن کے نتائے سے جڑ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں لطیب خوصہ نے کہا کہ ٹرمپ امریکی صدر کا انتخاب جیت گئے تو عمران خان رہا ہو جائیں گے لطیب خوصہ کے بیان کی امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان بھی تردید کر چکے ہیں آپ کو ہم خبر سے گاہ کریں بشرا بی بی کی رہائی کے بعد پیٹی آئے پر ڈیل کے الزامات سامنے آنے کے بعد عمران خان کی رویے میں اچانک تبدیلی پر شکوک و شبہات بڑھ گئے اڈیالا جیل میں دو کیسز کی سامات کے دوران بھی عمران خان مکمل خاموش رہے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بیان جاری نہیں کیا بلکہ صحافیوں سے بات چیت بھی بند کر دی گئی